اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسمان ولوگ 69 دوستو آج ہم بہاول نگر کی تصریل مینچن آباد میں موجود ہیں آج ہم مینچن آباد کے ریلوے سٹیشن کا وزٹ کروائیں گے اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیعت خوب جانتا ہے مینچن آباد کا ریلوے سٹیشن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ وہ ریلوے سٹیشن ہے جو انڈیا پاکستان کی پارٹیشن کے وقت بہت سے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے انڈیا چلے گئے اور اسی ٹریک سے انڈیا سے پاکستان آئے دوستو اس وقت ہم مینچن آباد کے ریلوے سٹیشن کی مین امارت کے سامنے موجود ہیں آگے چلتے ہیں اور اس کا وزٹ کرواتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو سٹیشنوں کے اوپر لکھی ہوئی تحریر دکھایا کرتے ہیں سامنے آپ کو تحریر لکھی ہوئی نظر آرہی ہوگی یہ اردوز بان میں بھی لکھی ہوئی ہے اور انگلش میں بھی لکھی ہوئی ہے سٹیشن کی سیڑھیاں جو ہے بلکل ختم ہو چکی ہیں یہ ہے اس کی مین انٹریس اندر چلتے ہیں اور آپ کو اندر سے اس کا ٹکڑ گر دکھاتے ہیں اندر داخل ہوتے ہی سامنے لیپٹ ہینڈ میں آپ کو ٹکڑ گر نظر آ جائے گا یہ چاہتا ہے یہاں ٹرینوں کے شرول اور قرائے نام گرہ لکھا جاتا تھا منڈی صادق گاج امرو کا بہاول نگر چشتیاں حاصل پر یہ ٹرینوں کے شرول گرہ لکھے گئے ہیں یہاں سے ٹکڑ میزہ کرتے تھے اس کی چھت کی بات کریں تو چھت کے بہت پورے حرات ہیں اس میں جو گارڈر ٹیئر ہو گیا نا اتمال کیے گئے ہیں وہ بہت بہتر حالت میں بڑے ہوئے ہیں یہ بلیک بورڈ یہاں پہ کچھ تحریریں لکھی جاتی تھی مزید آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پارسل قدام ہوا کرتا تھا آگے چلتے ہیں دوستو اس کی چارت دواری تو بلکل ٹھیک ہے لیکن اندر اس کا بہت برے حالات ہیں گند کی بڑا کھٹٹ اور بدبو کے لابا کچھ بھی نہیں ہے اس کا سیمٹ بھی اکھڑ چکا ہے یہ ہے ٹکٹ گار یہ اندر سے اس کا ایک بیو ہے اس کی دواروں میں درادیں آ چکی ہیں چھتیں بھی بلکل کمزور ہو چکی ہیں گارڈر ٹیئر جو ہیں بلکل بہتر حالت میں پڑے ہوئے ہیں یہاں سے ٹکٹو والا بندہ بیٹھتا تھا اور ٹکٹ دیا کرتا تھا یہ چیک کریں بلکل کو ہوا دار رکھنے کے لیے روشندان اور ونڈو لگائے گئے تھے یہ باہر کی طرف جانے کے لیے دروازہ اس میں ایک ہنگیٹھی بھی لگائی گئی تھی یہ سامنے بھی آپ کو ایک رون نظر آ رہا ہوگا ہے اس کے بھی بہت برے حالات ہیں دیواروں میں درادیں بڑی ہوئی ہیں لستر اکھڑ چکا ہے یہاں بھی گندگی کے ڈیر بڑی ہوئی ہیں جو بلڈنگ کی بیک سیڈ میں آ گیا ہوں دوستو یہ ہے بلڈنگ کی بیک سیڈ اوورال بلڈنگ کے بہت برے حالات ہیں ادھر اس کے کچھ کوارٹر سے بنے ہوئے ہیں یہ مینچناباد شہر آپ کو نظر آ رہا ہو مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں دوسرے سٹیشنوں کی طرح اس کے ونڈو دروازے اور کھڑکیاں گیاب ہو جکے ہیں یہ سٹیشن کی گیلری آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایک اور روم یہاں ایک ونڈو لگی ہوئی تھی جو آپ گیاب ہو چکی ہے اس کی یہ لکڑی سے مجود ہے یہ چیک کریں یہ میرے خیال سے چیل کی لکڑ ہے جو آج کال نہیں ملتی یہاں کسی دور میں اس کا دروازہ ہوا کرتا تھا جو گیاب ہو چکا ہے یہ اس کی لکڑی کا فریم جو ہے وہ ابھی باقی ہے یہ چیک کریں یہ بھی چیل کی لکڑ ہے اوورال بینڈنگ خستہ حال ہو چکی ہے دیواروں میں درادیں پڑ چکی ہیں یہ سامنے انگیٹھی سی نظر آ رہی ہے اس وقت جو چھت کے اوپر پنکھے لگے ہوئے تھے ان کی جو کھنڈیاں سی ہے اب بھی مجود ہیں یہاں بھی گندگی کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں یہ ٹکٹ کا ارکا سامنے سے ویوڈ دوستو یہ کنڈی سی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جب ٹرین آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو یہاں ایک گھنٹی بجائی جاتی تھی جو ادھر لگائی جاتی تھی گھنٹی تو اب موجود نہیں ہے لیکن یہ کنڈی سی لگی ہوئی ہے یہاں بھی اس وقت کوئی چیز لگائی گئی تھی کوئی دور تھا کہ یہاں ٹرین آ کے رکھتی تھی اور مسافر جو ہے ٹرین میں سفر کیا کرتے تھے دوستو اس طرف ٹرین چشنیاں حاصل پور بہاول پور اور سما سٹھا کی طرف جاتی تھی اس طرف کی بات کریں تو یہاں سے منڈی سادگانج اور آگے انڈیا کی طرف چلی جاتی تھی سٹیشن کے ساتھ ہی خالی مدان پڑا ہوا ہے یہاں خانہ بدوشوں نے اپنے خیمے بغیرہ لگائے ہوئے ہیں خالی مدان کے ساتھ ہی بائی پاس روڈ گزرتا ہے جو بہاول نگر سے سیدھا منڈی سادگانج کی طرف جاتا ہے دوستو ریلوے سٹیشن کے جو کچھ کوارٹک بنے ہوئے ہیں وہ بھی بہت خطہ حال ہیں اور گرنے والے ہیں اس کی چھات بلکل ہی خراب ہو چکی ہے دیواریں گر چکی ہیں یہ اوورال بلڈنگ جو ہے کبھی بھی گر سکتی ہے دوستو آگے چلتے ہیں یہ ریلوے سٹیشن گواہ ہے ان بزرگوں کا ان نوجوانوں کا اور ان بچوں کا جنہوں نے اپنا بہت کچھ گوایا اور بہت کچھ کھو دیا دوستو آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں سے سن رکھا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کی پارٹیشن کے وقت بہت سے بزرگ اپنے گھر بار چھوڑ کر انڈیا چلے گئے تھے اور انڈیا سے یہاں ہجرت کر کے آئے تھے یہ وہی ٹریک ہے جس کو اس وقت استعمال کیا گیا تھا یہاں سے جو ہجرت کر کے انڈیا گئے تھے وہ اسی ٹریک سے گئے تھے اور جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے یہ وہی ٹریک ہے اسی ٹریک کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے ادھر بھی کچھ کواٹر سے بنے ہوئے ہیں لیکن وہ بلکل ہی زمین بہت سوچ گئے ہیں سامنے آپ کو نظر آرہے ہوں گے ان کی تو چاند دیواریں ہی باقی ہیں یہ لائن کے حلاف چیک کریں یہ اب گلنا سننا شروع ہوگی اس کو زنگ لگ چکا ہے یہ بھی اس وقت بنایا گیا تھا سٹیشن میں پانے کی ضرورت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک ڈگگی بھی بنائی گئی تھی جو ابھی بھی موجود ہے لیکن اس میں بھی گندگی کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں یہ منچنباد کا بورڈ لگا ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو لائک کر دیجئے گا سسکرائب کر دیجئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبال